اسلام علیکم ویوریس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فیس بک پہ میں نے اپنے پیچ پہ کچھ دن پہلے ایک پوست شیئر کی اور وہ پرل کی مالہ تھی وائٹ اینڈ بلیک کلر میں تو لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ پہننا جاہز ہے پھر وہی بات آگی شرک اور کفر اور دس اینڈ ایڈ بلا 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 میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں کی باتوں سے کہ جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے بس مولوی نے جدہ لگا دیا مولوی کے پیچھے لگ گئے اور یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے یہ بھی پرل کی اوریجنل پرل ہے جس کو اردو میں سچا موٹی کہتے ہیں عربی میں لولو کہتے ہیں سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے میں نے مالہ میں نے خود پہنی ہوئی ہے وہ جنس کی میں نے تصویر پوست کی تھی اسنا کی سیم مالہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں یہ وہ پتھر ہے جس کا قرآن پارک میں ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ ہے اور یہ وہ پتھر ہے جو جنتیوں کو پہنایا جائے گا جنتی اس پتھر کو پہنیں گے اور اس پتھر کے بے شمار فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر سے بری عادتیں نیگٹیف سے سوچ ہوتی ہے بری سوچ ڈپریشن کو اس چیز کو ختم کرتا ہے اگلے اس کا فانکشن یہ ہے کہ جو شادش شدہ لوگ ہیں میہ بیوی ہیں جن میں اختلافات ہیں یا لڑائی جھکڑیں ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی وہ بھی اگر اس پتھر کو استعمال کریں پہنے تو ان دونوں کا جو ایک میہ بیوی کا تعلق آنا ہے ایک ازواجی تعلق وہ بڑا بہتر ہوتا ہے اس کا ایک فانکشن یہ بھی ہے کہ جو پرل ہے وہ آپ کے کاروبار میں بہتری لاتا ہے آپ کے فینینشل جو حالات ہیں مالی حالات آپ کی زندگی کے وہ بہت بہتر ہوتے ہیں اس کے استعمال سے اور اس کو پہننے کی اتیاد یہی ہے کہ اگر آپ اس کو پہن رہے ہیں تو آپ کو زنا شراب جوا جو حرام بڑے گناہوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا اور یہ اب آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے پتھروں کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کس پتھر کا کیا فانکشن ہے اور ایک اور بات کہ ایک تھیوری تھی پہلے کہ جس میں ذکر ملتا تھا کہ آپ پتھر پہنیں اور آپ اپنی ڈیٹ آب برت بتائیں تو ڈیٹ آب برت سے کوئی لنک نہیں ہے ہر پتھر کا ایک الگ الگ فانکشن ہے آپ جس مقصد کے لئے پتھر پہننا چاہتے ہیں اس مقصد کے مطابق آپ پتھر پہنیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا لیکن جو احتیاط میں نے آپ کو بتائیا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی باقی جس پتھر کا جو فانکشن ہے اس نے آپ پہ وہ اثر کرنا ہی کرنا ہے بس آپ کو جو احتیاطی تدبیر ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس پتھر کا ذکر کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پتھر دکھا بھی دیا گئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں اللہ حافظ